اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو اینادر ولوگ تو آج کا ولوگ کر رہی ہوں دوپہر کے ٹائم سے سٹارٹ اور ابھی میں ارہا کو شاور دینے لگی تھی اور کمرہ میں نے تقریباً جب وہ سارا ساف کر لیا تھا اور ارہا کو شاور دینے سے پہلے آپ کو بتا ہے میں جو ہے آئلنگ کر دیتی ہوں پہلے ارہا کے بال بہت کم تھے لیکن ماشاءاللہ اس کے بال بہت زیادہ ہیلڈی ہونا سٹارٹ ہو گئے اور گروہ پین ماشاءاللہ بہت اچھی ہو گئی ہے تو مجھے بہت سارے کمنٹس آتے ہیں کہ آپ کون سا آئل لگاتی ہیں تو میں آپ کو بتا چکے کہ میں اس ہیئر آئل کے بغیر علاوہ آپ کوئی بھی جو آئل ہے وہ یوز کرتی ہی نہیں ہوں ارگینکس ہیئر آئل ہے یہ بہت اچھا آئل ہے جتنا میں کہونا بہت اتنا کم ہے آپ لوگ لے سکتے ہیں اور اس کی قیمت بہت زیادہ کم ہے اور کام بہت زیادہ اچھا کرتا ہے ہیئر فال کو روکتا ہے گنجے پن کو ختم کرتا ہے اور کہاں سے لے سکتے ہیں ان کے پیج کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو اس کے بعد جی رہا کو یا میں نے جو ہے وہ شاور دے کے میں آگئی ہوں اچھا آج کل نا دین کے ٹائم جو ہے نا بڑی میٹھی میٹھی سی جو ہے نا ہوا جلنہ نا شروع ہو گئی ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ بس ایرہا کو تو میں نے تیار کر دیا پھر کھانا بھی کھلا دیا لیکن اس کے بعد یقتم نہ مجھے ہوا کہ نہیں بیٹشیٹ نہ جو ہے حالانکہ میں رات ہی چینج کی تھی تو میں نے کہا نہیں مجھے دوبارہ بیٹشیٹ چینج کرنی ہے پھر میں نے دوبارہ بیٹشیٹ چینج کی اور ایرہا جو ہے وہ میری اس طرح وہ تھوڑی تھوڑی ہیلپ اپنی طرف سے یہ ہیلپ اس کی ہوتی ہے کہ میں بیٹشیٹ ہے وہ بشاری ہوتی ہوں اور میڈم جو ہے وہ اوپر چڑھ کے بیٹ جاتی ہیں بیٹ پہ کبھی جو نیچے فیٹیڈ شیٹ ہے اس کے نیچے سر ڈال لے گی تو اس طرح بچوں کا آپ کو بتایا بچوں کے ساتھ کام کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے ساتھ اپنی جو ساری پرگننسی کی جو روٹین ہے وہ ساری جو ہے وہ شیئر کر دوں اور آپ لوگ مجھ سے پوچھے تھے کہ مجھے جو ہے وہ کون سا منت ہے بچہ وہ خیر سے بیبی نے کب آنا ہے خیر سے مطلب ڈیلیوری ڈیٹ کیا ہے ayr کون سا منت ہے اور کچھ لوگ انداز سے لگا رہے تھے کہ مجھے جو ہے وہ نو wert macht ہے اور کچھ لوگ انداز سے لگا رہے تھے کہ مجھے جو ہے وہ آٹھ ما بينت ہے اچھا آپ کو بتایا کہ میں نے آپ کو پہلے فلاؤز میں بتایا کہ مجھے شوگر ہو جاتی ہے پہلی دفعہ ابھی تھیرہ کی دفعہ بھی تھی اور ابھی ہے تو ارہا کے دفعہ بھی الحمدللہ کنٹرول تھی اور اب بھی جب وہ کنٹرول ہے تو اس کی وجہ سے پیٹ کا تھوڑا سا پانی شگر کے وجہ سے آپ کا زیادہ ہوتا ہے تو اس لئے میرا پیٹ زیادہ ہے جو ہے وہ بڑا لگتا ہے تو اس لئے لیکن لوگ سمجھے ہیں کہ شاید ڈیلیوری کی ڈیٹ جو وہ بالکل قریب ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈیلیوری کی ڈیٹ خیر سے ہے کب تو ابھی جی میں آئی ہوں کیچن میں اور یہاں میں نے سلنڈر پہ جہاں وہ پانی رکھا تھا کیونکہ ایک دن مجھ سے سکپ ہو گیا تھا ارہا کے جو ہے میں فیڈر جو ہے میں عبال نہیں سکی تھی تو مجھ سے سکپ ہو گئے تھے اور مجھے بڑی مطلب ٹینشن ہو جاتی ہے کہ اگر اس کے کبھی نہ فیڈر جہاں مجھ سے سکپ ہو جائیں اور میں ان کو وائل نہ کر سکو کیونکہ پلاسٹک کی فیڈرز میں جم زیادہ آ جاتے ہیں اور پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ ارہا کا پیٹ نہ خراب ہو جائے اس کو ڈائریہ وغیرہ نہ ہو جائے تو اس لئے میں یہ کام لازمی کرتی ہوں اور شیشے کی فیڈر کی بات رہی تو شیشے کی فیڈر جو ہے نا میرا یہ ماننا ہے کہ ان بچوں کو دیں جو بچے نیچے رہا فیڈر پھینکتے ہوں تو یہ فیڈر نیچے گر جاتا تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اس لئے میں نے نہیں لیے اور فیڈر اس کے جو ہے وہ بوائل کرنے رکھ کے میں آئی ہوں ابھی تو میں آئی تھی باہر اس کا ٹوول ہینک کرنے کیونکہ نہیں ہلایا تھا تو مجھے تھا کہ گیلہ ہے تو اس کو چلو دھوپ نکلی ہوئی ہے تو میں اس کو ڈال دیتی اور آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ 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 یہ رہا جو ہے وہ خود سے کافی دیر کھیلتی رہتی ہے میں نے شروع سے اس کو عادت یہی ڈالی ہے کہ مطلب میں اس کو اٹھاتی نہیں تھی اتنا زیادہ کہ بچے کو پھر آتا ہوں گی نا عادت پڑ جاتی ہے تو اس لئے ماشاءاللہ اس کو عادت ہے خود کھیلنے کی میں بھی جب چھوٹی ہوتی تھی نا میں بھی خود کھیلتی تھی اور کوئی اور جو بچہ ہے وہ گھر میں ہوتا ہی نہیں دوپہر کے ٹائم وہ بچے شام کو آتے ہیں اپنی نانوں کے گھر ہوتے ہیں تو پھر اس کو ماشاءاللہ عادت ہے اکیلے کھیلنے کی اور امی کی طرف بھی میں جاؤں تو شام کو جاتی ہوں میں سارے دن کے لیے نہیں جاتی اور میں اس کی یہ والی گاڑی لے کے آئے تھے لیکن توبہ ہے ماشاءاللہ جو ہی رہا نہیں جو ہے وہ گاڑی چلائی ہو تھوڑا تھوڑا بیٹھ جاتی ہے لیکن زیادہ جو ہے نا وہ بلکل بھی نہیں بیٹھتی اور آج میں نے اس کو نہلایا تھا تو میں نے اس کو سرما بھی پہنایا اور یہ جی ہے نیکس جے کا ولوگ اور ابھی ہے دوپہر کا ٹائم اور حسیب نے جانا تھا ان کی میٹنگ تھی عدالت میں کہیں تو انہوں نے کہا میں ایسا کرتا ہوں کہ کہ نہ مجھے نہ لیٹ ہو جائے گا اور کافی دنوں سے امی کی طرف نہیں گئی تو تم امی کی طرف چلے جاؤ اور نہ پھر میں شام کو نہ تمہیں لے لوں گا میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے تو ابھی جی حسیب ہمیں چھوڑنے جا رہے ہیں امی کی طرف اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کی شہر میں سردی کی کیا صورتحال ہے بہاولپور میں ابھی بھی ہے لیکن صبح کے ٹائم آج میں گئی ہونا تو مجھے بڑی پیاری پیاری میٹی میٹی سی ہوا آئی ہے اور جبکہ رات کے ٹائم تو ابھی بھی خیر سے تھنڈ ہے اور یہاں کو تو ابھی میں میں ویسے ہی فل پیک رکھتی لیکن اب میں نے اس کو ہفتے میں دو دفعہ نہلانا سٹارٹ کر دیا تو حسیب کو لیٹ ہو جانا تھا تو میں جو دودھ بوائل کرنا تھا وہ میں امی کی طرف لیتی آئی تھی کیونکہ امی وغیرہ کی جو گیس ہوتی ہے وہ سارا دن ماشاءاللہ رہتی ہے جبکہ ہماری جو گیس ہے اس کا اتنا برا حال ہو چکا ہے جس کی حد نہیں سارا سارا دن جو ہے نہ نہیں ہوتی رات کے ٹائم آتی ہے اور وہ بھی گھنٹے کے لیے تو امی یہاں جو ہے وہ دودھ بوائل کر رہی ہیں اور مجھے روٹی بنا کے دینے لگی تھی اور اس کے بعد جی امی نے کہا کہ کافی عرصے سے جو ہے میکرونی نکھائی تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی تو وہ بنا دو تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے تو یہاں جی میں بنانے لگی ہوں میکرونی ہاں میکرونی تو اس کے بعد ایرہ جو ہے وہ سو رہی تھی تو میں نے اس موقع کا اچھے طریقے سے فائدہ ہاں تو اس موقع کا اچھے طریقے سے جو ہے وہ میں نے فائدہ اٹھایا ہاں ہاں اور یہ میرے پاس جو ہے وہ بلکل لیٹی ہوئی ہے تو اس لئے آپ کو بی سی یہ سنائی دے رہا ہو گئے بی سی پڑھ گیا تو بھابی جو ہے انہوں نے کہا کہ ابو سبزیاں لے آئے تھے تو بھابی نے کہا چلو میں نا آپ کو نہ ساری ویجیٹیبلز کار دیتی ہوں تو اس طرح ہمارا کام جو ہے وہ جلدی جلدی ہو جائے گا تو میں نے یہ میکرونی جو ہے وہ دو پیکٹ بنائے تھے ایک بڑے والی اور ایک چھوٹے والی تو یہ جو ہے میں نے بوائل کر لیا ساتھ میں سبزیاں بھابی نے دھوکے رکھی اور وہ بھی سبزیاں کاٹ کے دینے لگی تھی اچھا مجھے لوگ پوچھے تھے کہ آپ کی جو ہے وہ ڈیلیوری ریٹ کیا ہے تو مجھے خود بھی پتہ نہیں ہے 30 ویک چل رہا ہے تو مجھے مشین 32 ویکس 33 ویکس اس طرح دکھائیں گے مطلب زیادہ دکھاتی ہے مشین جو ہوتی ہے تو مجھے جو ڈاکٹر نے ڈیٹ دیا وہ انشاءاللہ جو ہے گرمیوں کی ڈیٹ ہے سخت گرمیوں کی جو ڈیٹ ہے نا وہ ہے مطلب سخت گرمیوں کی پہلے بھی رہا کی دفعہ چلو پھر کچھ بچت ہو گئی تھی کہ اگست میں تھا چھلا لیکن اس دفعہ تو سخت گرمیوں میں ہوگا تو انشاءاللہ یا تو رمضان میں خیر سے ہوگا یا انشاءاللہ عید کے بعد تو آپ لوگ دعا کرے گا کہ جب بھی ہو اللہ تعالی خیر خیریت کا ٹائم لائے اور یہ ٹائم ہر عورت پہ آئے اللہ تعالی ہر عورت کو بے عیبی صحت مند زندگی والی اولاد کی نعمت سے نوازیں آمین سو مامین میرے لئے بھی لازمی گھائے آپ لوگ دعا کریے گا کہ اللہ تعالی مجھے بھی بے عیبی صحت مند زندگی والی اولاد سے نوازیں بیٹا ہو بیٹی ہو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بس اللہ تعالی ہر کسی کو بے عیبی صحت مند زندگی والی اور مکمل اولاد سے نوازیں اور مجھے بھی بے عیبی صحت مند زندگی والی مکمل اولاد سے نوازیں آمین سو مامین تو اس وجہ سے آپ کو لگتا ہوگا کہ جو پیٹ ہے نا وہ کافی زیادہ جو ہے وہ بڑا ہے وہ شگر کے وجہ سے پانی زیادہ ہوتا ہے نا تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ ایکسٹرا لگتا ہے تو اب میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ ڈیٹ بھی بتا دیا کہ خیر سے بیبی جو ہے وہ کب آرہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو باقی آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ ہیں ویلوگز میں اپلوڈ کرتے رہتی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی خیر سے بیبی نے کب آنا ہے اور یہاں جی امی کے ساتھ پھر میں نے مٹر جو ہے وہ چھلوا لیے تھے تھوڑے سے کے میکرانی میں ڈالیں گے آج کل مٹر کافی اچھے آیا ہے اور اس کے بعد جی یہاں میں سب سے پہلے جو ہے گاجروں کو جو ہے فرائے کریوں مجھے ساری سبزیاں جو ہے بھابی نے کار دی تھی تو اس لئے میرا جو کام ہے نا ہاں اس لئے میرا جو کام ہے وہ بالکل آدھا ہو گیا تھا مطلب بالکل کیونکہ بھابی نے سبزیاں کار دی تھی اور باقی جو ہے میکرانی میں نے بوائل پہلے کر لی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا باقی کا سارا کام تھوڑا سا ہی ہوتا ہے تو جھٹ پڑ جو ہے وہ بن جاتی ہے تو ارہا بھی سو کے اٹھی تھی شکر ہے مجھے اس نے میکرانی سکون سے بنانے دی آہاں ارہا نو تو اس کے بعد جو ہے ارہا سو کے اٹھی تھی تو یہاں میں میکرانی لے کے آئی تھی تو میں نے کہا چلو اس کو بھی تھوڑی سے کھلا دیتی ہوں لیکن ارہا کی بھوک بلکل بھی بچوں جیسی نہیں ہے مدب جیسے بچے ماشاءاللہ کھاتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں کھاتے لیکن ماشاءاللہ ایکٹیو رہتی ہے اور دودھ پیتی ہے تو مجھے یہ بہت ہوتا ہے بچے کا ایکٹیو ہونے بہت ضروری ہے یعنی کہ بچے پلیٹے بھر بھر کے کھانا کھائی یا موٹا تازہ ہو سو کے بچے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں بانی اس بچے جو ہیلتی زیادہ بچے ہوتے ہیں ان سے یہ میرے کہنا ہے باقی ہر کسی کا تجربہ آلگ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ رکے تھے میڈیکل شور پر کیونکہ یہاں سے کھانسی والا سیرپ لینا تھا ایسی فائل اور ارہا اپنے بابا کے ساتھ گئی تھی سیرپ لینے کے لئے اور اس کے بعد ہم لوگ گھر آگئے تھے تو ارہا کے کپڑے میں نے چینج کر دی ہے اور سونے والے کپڑے اس کو پینا دیا اور میں نے کہا چلو جلدی سے اب میں نماز پڑھ لیتی ہوں اور یہاں نماز پڑھ کے پھر سونے کا ٹائم ہو جائے گا ارہا کو سلانے کا ٹائم ہوگا تو بس جی آج کا میرا ولوگ اتنا صحیح تھا امید کرتی ہوں پتند آیا اگر پتند آیا تو جاتا جاتا لائک کر دیجئے گا مجھے ارہا سیب کو اور آنے والے بی بی کو اپنے دعا میں آدھ رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ